بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم دو میر چینل مشروع گیرہ سپس این ریمیڈیز آج میں آپ سب کے ساتھ یہ ریمیڈیز شیئر کروں گی کہ جب ہم شیمپو بناتے ہیں اپنا آملہ ریٹا اور شکا گائی کا تو بیسک جو ہوتا ہے اس کو ہمیں سوک کر کے کیسے رکھنا ہوتا ہے اگر یہ آپ کا سٹیپ سہی ہوگا تو ہمیں شیمپو بنانے میں بہت ایزی رہے گا تو میں آپ کے ساتھ آج یہ شیئر کروں گی کہ ہمیں اس کو سوک کر کے کیسے رکھنا ہوتا ہے جس سے یہ بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جب اچھے سے سوک ڈھونگے تو ہمارا شیمپو جائے وہ اتنا ہی اچھا بنیں گا اور بہت جلدی بن جاتے ہیں یہ ہمارے بالوں کے لئے بہت بینیفیشل ہے آملہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے بالوں کی گروت بہت اچھی کرتا ہے ان میں ایک جان لاتے ہیں اور شیقہ کا ہی جو ہوتا ہے وہ ہمارے بالوں کو کالا رکھتا ہے گھنہ رکھتا ہے صحت مند رکھتا ہے اور جو ریٹہ ہوتا ہے وہ ہمیں ایک فوم دیتا ہے اس میں جو شیمپو والا ہوتا ہے وہ ریٹے کی وجہ سے آتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہمارے بالوں کے لئے بہت ہیلدی ہیں بہت اچھی ان سے لائف آتی ہے بالوں میں اور یہ میں نے بنایا تھا شیمپو بلکل پیور اس کی میں نیکس ویڈیو شیئر کروں گی اور یہاں میں نے بنایا دو طرح کے شیمپو ایک آئیلی بالوں کے لئے بنایا ہے اور ایک بلکل پیور بنایا ہے تو یہ میں نیکس ویڈیو میں اپنی شیئر کروں گی کہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے تو اب ہم میتھر سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ساری چیزیں لے لی ہیں یہاں پہ میں نے برابر مقدار کی لی ہیں ساری چیزیں کیونکہ میرے بال ڈرائی نہیں ہیں اگر آپ کے بال ڈرائی ہیں تو آپ نے یہاں پہ آملہ کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ کر لینی ہے میں نے یہاں پہ دو دو پیکٹ لیے تھے سمجھو دو دو کپ لیے ہیں اس کے دو کپ میں نے ریٹھا لیا ہے دو کپ میں نے شیقہ کائی لیا ہے اور دو کپ ہی میں نے آملہ لیے آپ آملہ زیادہ کر لیجئے گا اگر آپ کے بال بہت ڈرائی ہیں رف ہیں تو یہاں پہ ساری چیزوں کو میں ایک برطن میں اس طرح سے ڈالوں گی کیونکہ ہمیں ان ساری چیزوں کو پہلے اچھے سے واش کرنا ہے ان میں ڈسٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ سن ڈرائی ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ کو میری ریمیڈیز ہلپ فل لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں اور فیملی فرنس میں شیئر کیا کریں میں صرف وہی ریمیڈیز شیئر کرتی ہوں جو میں اپنے لیے یوز کرتی ہوں جب مجھے ریزلٹ ملتا ہے تو وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ بھی ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائیں یہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں میرے چینل پہ آپ کو ریسپیز ملیں گی میرے چینل پہ آپ کو اچھے چیزی ریمیڈیز ملیں گی آپ میری ویڈیوز ضرور واش کیا کریں اور پسند آئے تو شیئر کیا کریں یہاں پہ میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ ایک باؤل میں ڈال لی تھی اور اب ہم ان کو اس طرح سے مکس کر کے اور اس کے بعد اب ہم ان کو واش کر لیں گے ان کو واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے مل کر اور اچھے سے اس کی ساری ڈس تاکہ نکل جائے ہم اس کو واش کر لیں گے بہت اچھے سے کیونکہ یہ دھوپ میں باہر ڈرائی ہوئے ہوتی ہیں تو اس لئے ان پہ ڈسٹ ہوتی ہے تو ان کو واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ ڈائریکٹ ایسے ڈال لیں گے تو وہ پہ ڈسٹ بھی ساتھ بھی ساتھ بھیگ جائے گی تو میں اس کو بہت اچھے سے اس طرح سے مل مل کے کیونکہ آملہ بھی ڈرائی ہوتا ہے ریٹھا بھی ڈرائی ہوتا ہے اور سیکہ گئی ان میں ڈسٹ ٹپ کی ہوتی ہے تو اس کو بہت اچھے سے میں واش کر لوں گی دو تین بار اس کو واش کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ میں نے یہاں پہ سارا واش کر لیا یہ دیکھیں اس کی ساری ڈسٹ جو تھی وہ ساری ہم نے نکال لیے اچھے سے واش کر لیے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک کسی بھی برتن میں ڈال لیں گے کوئی بھی ایسا پاٹ لے لیں کوئی بھی ایسا چھوٹا سا پاٹ لے لیں جس میں ہم نے اس کو بھگو کی رکھنا ہے میرے چینل پہ میں پہلے بھی شیمپو بنانا بتا چکی ہوں لیکن اس کا پروسیس اور ہے اس کا میتھڈ اور ہے بٹ ریزلٹس بلکل سیم ہیں اس کے یہاں پہ میں نے کھلا پانی لے لیا ہے یہاں پہ ہی جو پانی ایڈ کرنے ہم نے کہاں پہ ہی کر لینے میں نے تقریبا دو جگ دو جگ سمجھ لے میں نے پانی کے ایڈ کی ہیں یہاں پہ ہی ہم نے جو پانی ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے بعد میں اور پانی ایڈ نہیں کرنا بلکل بھی کیونکہ تب ہی ہمیں بلکل پیور فوم والا جو ہمیں چاہیے لوک وہ ملے گی اس سے ہمارا فوم بہت اچھا بنے گا یہاں پہ ہی آپ نے جو پانی ہے وہ سارا ایڈ کر لینا ہوتا ہے اور اب میں اس کو اوور نائٹ 24 آورز کم از کم بھی میں اس کو بھگو کے رکھ دوں گی میں تقریبا رات کو میں نے اس کو شام کو بھگو کے رکھا اور اگلے دن میں پورے 24 سیم اسی ڈے پہ اسی ٹائم پہ میں اس کو نیکس ڈے جو ہے دیکھوں گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل اچھا سی سوکڈ ہو چکا ہے اس نے اپنا کلر بہت پیارا سا چھوڑ دی ہے اب ہم نے اس میں مزید کوئی پانی آئیڈ نہیں کرنا اور یہ بلکل سوکڈ ہو چکا اور اسی سے ہمارا بہت زیادہ کوانٹیٹی میں جو ہے شامپو تیار ہو جائے گا اب میری نیکس ویڈیو ضرور وچ کریے گا میں نے شامپو کیسے بنایا پیور اور آئیلی ہیرز کے لیے میں نے اس کی ویڈیو سیپریٹ اس لیے بنایئے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیون نہ رہے اور آپ لوگوں کو پروسیس بلکل سمجھ آجائے یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے بہت ہیلڈی ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت بینیفیشل ہے آپ لوگ پہلی کوشش کیا کریں اپنی چیزیں اس ٹائپ کی خود گھر پہ بنایا کریں یہ بہت بینیفیشل ہوتا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفل رہی ہوگی آپ کی حلپ ہوئے ہوگی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ